اور آج شب سمچار میں ہم آپ کو ملواتے ہیں احمد آباد کے ہدایت اللہ سید سے دو دس سال سے گری بچوں کو شکشہ کا توفہ دے رہے ہیں وہ بھی بنا کسی فیس کے ہدایت اللہ سید بچوں کو کمپیٹیٹیو اگزامز کی کوچنگ دیتے ہیں ان چھاتروں کے سپنے تو آپ نے سن لیے ان بچوں سے ہم آپ کو روب روب ہی کروائیں گے لیکن پہلے آپ کو ملواتے ہیں ہدایت اللہ سید سے جن کی بدولت ان چھاتروں میں آتما وشواس بھر گیا ہے ہدایت اللہ سید پیشے سے ایک پروگرامر ہے ہر روز نوکری ختم کرنے کے بعد ان کلاسز میں آ جاتے ہیں دکھنے میں یہ کلاسز آپ کو معمولی ضرور لگ رہی ہوں گی لیکن ایسا ہے نہیں یہاں سے سیکھڑوں بچے پڑھ کر کلاس ون جیسی سرکاری نوکری کر رہے ہیں اس کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں احمد آباد کے ہدایت اللہ سید دس سال پہلے ہدایت اللہ سید بھی کمپیٹریٹیو ایکزام پاس کر کے سرکاری افسر بننا چاہتے تھے لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ کوچنگ کلاسز کی فیس نہیں دے پائے بس اسی دن سے ہی انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ بچوں کو کمپیٹریٹیو ایکزام کی تیاری مفت میں کروائیں گے دو ہزار چھے سے وہ کمپیٹریٹیو ایکزام کی تیاری کل ایک تالیس سو چھاتروں کو کروا چکے ہیں یہ ہے رکسانہ ان کے پتا رکشر رائیور ہے رکسانہ جی پی ایس سی پاس کر کے سرکاری نوکری پر لگ چکی ہے اور اب یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہے میں یہاں پر آئی اور یہاں پر اسے کوچنگ لیا اور ابھی میں احمد آباد میٹرو پولیٹر میجیسٹیٹ کوٹ میں ایز ایک کلرک تریکے میں اپنی کامگیری کر رہی اور آگے بھی میرا سفر یہاں ہی قدم نہیں ہو جاتا آگے بھی میرا گول ایز ایک جی پی ایس سی کلیر کرنے کا ہے یہاں پڑھنے والے ہر چھاتر سے ہدایت اللہ سید ایک گیرنٹی پیپر سائن کراتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر بھوشہ میں آپ کے گیان کی ضرورت پڑی تو آپ کو ان کلاسز میں آنا ہوگا اور آپ جیسے بچوں کو پڑھانا ہوگا اکیلے فری کوچنگ کلاس سے شروعات کرنے والے ہدایت نے اب اپنے جیسے ہی لوگوں کی ایک ٹیم بنو لی ہے جو بچوں کو مفت میں پڑھائی کراتے ہیں آج کل تو ہر گلی نکر میں سرک کے کوچنگ انسٹریٹیوٹس کھل جاتے ہیں اور موٹی فیس وہ وصولتے ہیں لیکن صحیح جیسے لوگ بھی ہیں جو نیس وارت پھابنا سے چھاتروں کی مدد کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی